گریبی اتنی زیادہ ہے اتنی زیادہ ہے کہ ایٹی ٹو کروڑ لوگوں کو دیکھا جائے تو ہندوستان کے اندر دو وقت کی روٹی نصیب نہیں ہے لٹریسی ریٹ ہے وہاں انڈیا بنگلہ دیش سے بھی پیچھے ہیں پر کیپٹا انکم میں انڈیا اسٹم نائنٹین فورٹی سیون اور بنگلہ دیش ٹو ٹو سیون ڈالر دو سو اسی ڈالر آگے یہاں بھی پشڑا ہوا ہے اس کے علاوہ جو ہنگر انڈیکس ہے دنیا میں اس میں ہم دیکھا جائے تو اتنا پیچھے ہیں کہ آج پاکستان اور بنگلہ دیش بھی ہم سے بہتر ہیں کہ اگر بیہار کو دیکھو تو سومالیا سے بہتر ہے صاحب اور اگر اور ہماری عوقات دیکھ رہی ہوں تو ہمارے پاسپورٹ کی رینکنگ دیکھ رہی آج بات کرنے والے ہیں کہ انڈین میڈیا پہ بہت زیادہ رپورٹنگ ایسی ہوتی ہے کہ ہم لوگ تو بہت زیادہ مہان ہے ہم لوگوں نے تو یہ کر دیا وہ کر دیا امریکہ ہمارے تلووں میں آکے بیٹھ گیا ہے ایسی خبریں آپ کو ملتی ہیں گودی میڈیا جو ہے وہ مودی جی کی تعریفوں میں اتنی حدوں تک آگے نکل جاتا ہے کہ ہم لوگ بھی سوچتے ہیں شاید ہم انڈیا کی نہیں فائن لینڈ کی یہاں بہت زیادہ ترقی آفتہ ممالک کی بات سن رہے ہیں تو آج حقیقت جو ہے وہ انڈین میڈیا کی آج ایکسپوز ہو گیا انڈین میڈیا کہ کس طرح سے وہ جوٹھی خبریں دیتا ہے آج انڈین میڈیا کیا کرتا ہے گودی میڈیا کیا باتیں کرتا ہے آج انڈیا کے ہی ایک نوجوان نے حقیقت سے پردہ اٹھا دیا کہ انڈیا کے اندر کتنی زیادہ گربت ہے لوگ کتنے زیادہ گمگین رہتے ہیں خوشی نام کی تو چیز ہی نہیں ہے انڈیا کے اندر اور باتیں کرتے ہیں کہ بنگلہ دیس سے لوگ بھاگ کے انڈیا آجاتے ہیں ہمیں شاہ بڑے بڑے منچوں کے اوپر یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بنگلہ دیس سے بھوکے لوگ بورٹر کراس کر کے انڈیا آجاتے ہیں یہاں پہ آکے دو ٹائم کی روٹی کمانے کے لیے وہ یہاں پہ گیر قانونی رہتے ہیں ہم لوگ نکال دیں گے بچار دیں گے ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے اور دنیا کو دکھاتے ہیں ہم بھارت تو بہت مہان ہو چکا ہے بہت develop کر چکا ہے یہ تو ایشیا کے اندر سب سے بڑی economy بن چکا ہے لیکن آج دیکھیں کہ انڈیا کی کیا حالت ہے اور انڈین میڈیا کیا کہتا ہے بنگلہ دیش کو تانے دینے والا آج انڈیا کہاں کھڑا ہے اور آج بنگلہ دیش کہاں کھڑا ہے اگر بنگلہ دیش کی بات کریں تو آج بنگلہ دیش آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی بنگلہ دیشی کو انڈیا جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ انڈین کو بنگلہ دیش آنے کی بہت زیادہ چلدی ہو جائے گی اس ویڈیو کے بعد اور بارت کے اندر کچھ ایسے علاقے بھی ہیں جس کی حالت سومالیا سے بھی بتر ہے آج دیکھتے ہیں ویڈیو میں کیا بتاتے ہیں تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دوبائیں تاں کہ آپ کو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی have we go ہم بھارتی لوگ خوش کیوں نہیں ہیں جدر دیکھو آپ غمگین لوگ ملتے ہیں درے ہوئے لوگ ملتے ہیں خوف زدہ لوگ ملتے ہیں سہمے ہوئے لوگ ملتے ہیں گریبی اتنی زیادہ ہے اتنی زیادہ ہے کہ ایٹی ٹو کروڑ لوگوں کو دیکھا جائے تو ہندوستان کے اندر دو وقت کی روٹی نصیب نہیں ہے مل نیوٹریشن اتنا زیادہ ہے کہ انڈر فائی کے جو بچے ہیں ایک مجورٹی آف تیم وہ سٹنٹنگ اور ویسٹنگ سے گرست ہیں چب بھی وہ کنٹری جو خوشال دیش مانے جاتے ہیں فنلینڈ، نوروی، سویڈن، نیوزیلینڈ کیوں وہ خوش مانے جاتے ہیں کب سے پیرامیٹر تو بہت سارے ہیں شکشہ کا بھی ہے ہیلتھ کا بھی ہے لیکن کچھ پیرامیٹر ایسے ہیں جہاں پر انڈیا کیا کہتے ہیں کہ لگارڈ ہے فسڈی کا فسڈی ہے حالات اس قسم کے ہیں کہ جہاں پر ہم لوگ اپنے جو ساؤتھ ہیشن پیرس جو بانگلہ دیش ہے اس سے بھی پیچھے ہیں جیسے کی مہیلاؤں کی جو فیمل لٹریسی ریٹ ہے وہاں انڈیا بانگلہ دیش سے بھی پیچھے ہیں آپ سوچ سکتے ہیں پر کیپٹا انکم میں انڈیا اسٹم نائنٹین فورٹی سیون اور بانگلہ دیش ٹو 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 سیون ڈالر دو سو اسی ڈالر آگے یہاں بھی پشڑا ہوا ہے جبکہ دولپ نیشن جو ہوتے ہیں پچاس ساٹھ ہزار ڈالر پہ ہیں اس کے علاوہ جو ہنگر انڈیکس ہے دنیا میں اس میں ہم دیکھا جائے تو اتنا پیچھے ہیں کہ آج پاکستان اور بانگلہ دیش بھی ہم سے بہتر ہیں ان کو روٹی نصیب ہوتی ہے ہمیں روٹی نصیب نہیں ہوتی ہے مول لٹریشن میں شاید انڈیا کے اندر جتنے بچے مول لٹریشن کے شکار ہیں دنیا میں کسی ملک کے اندر نہیں ہیں دیکھا جائے تو جو سوشل انڈیکیٹرز ہیں اس کے اندر بھی دیکھا جائے تو انڈیا پورا کا پورا بیک ورڈ ہے دنیا میں کہیں اس کا کوئی میچ نہیں سوائے ایک دو سٹیٹس جو کیرلا وغیرہ ہیں جہاں پہ کافی اچھا ہے باقی اگر بیہار کو دیکھو تو سومالیا سے بہتر ہے صاحب اس کے علاوہ اور بھی کئی سوشل انڈیکیٹرز چاہے وہ لٹریشن کے ہوں چاہے وہ ہیلتھ کے ہوں چاہے وہ ایڈوکیشن کے ہوں انڈیا ہر جگہ ہی لیگڈ پچھڑا ہوا نظر آتا ہے شہروں میں جا کے دیکھو جو کلینی نیس ہوتی ہے ہائیجین ہوتی ہے وہ بھی انڈیا کے حالات جو ہیں بہت بہتر ہیں سرکاری ہسپتال کا تو اگر آپ حال دیکھ لو تو آپ اس کے اندر جاؤگے ہیلتی آرگوین گورنمنٹ ہاسپٹل کے اندر چلا جائے گا تو بیمار پڑ جائے گا ایسے حالات ہیں اور اگر اور ہماری اوقات دیکھ نہیں ہو تو ہمارے پاسپورٹ کی رینکنگ دیکھ لو تو ہم سو سے بھی نیچے چلے جاتے ہیں آج حال یہ ہے ہمارا ویزا مل جائے تو وہاں جا کے امیگریشن کی کتار میں لائن میں الگ کھڑا کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں اچھا یہ پاسپورٹ ہے تو پھر پوچھتے ہیں کہاں سے آرہے ہیں کیوں آرہے ہیں کس لیے آرہے ہو کتنے دن رکھو گے یہاں پر کون ہے آپ کا پیسے کہاں سے آئے آپ کے پاس مطلب ایسے انکواری کرتے ہیں جیسے ہم کچھ چور ہیں ڈکیت ہیں لٹے رہے ہیں یہ حال ہے یہ اوقات ہے ہماری تو تو خوشی کہاں سے آئے گی پاسپورٹ کے اندر ہم پیچھے ہنگر انڈیکس میں ہم پیچھے مال لیوٹریشن میں ہم باٹم پہ سوشل انڈیکیٹرز میں وہاں پہ ہم نیچے آج ڈیجٹل جو ہمارا جو کولیپس ہوا ہے انڈیا کے اندر جہاں پر ہمیں یہ بھی نہیں پتا لگ پایا کہ بیڈ کہاں پہ اکسیجن کہاں ہے ریمڈی سیور کہاں ہیں تو اتنا بڑا جو ڈیجٹل فیلئر ہو گیا ہمارا آپ سوچئے ہم کہہ رہے تھے کہ ہم ڈیجٹل کینگ بننے جا رہے ہیں تو ہمارے پاس ہے کیا ایک ہمارے پاس پرڈکٹ ایسا نہیں ہے دنیا کی شیلف کی اوپر جو کہیں کہ یہ انڈین پرڈکٹ ہے اور وہ کروڑوں نہیں اور وہ کھربوں ڈالر کے اندر بکھتا ہے دنیا میں آٹھ سو کروڑ لوگ ہیں پونے آٹھ سو کروڑ لوگ ہیں تو اس پر سے چھ سو کروڑ لوگ یہ خریدتے ہیں سات سو کروڑ خریدتے ہیں جیسے آپ کو سیمسونگ کا پرڈکٹ لو ایل جی کا لو ہواوی کا لو ایم آئی کا لو یا اس کے علاوہ جو باقی بہت سارے ٹوئٹا ہے ہونڈا ہے یا پھر ایسے بہت سارے سیکڑوں ایسے پرڈکٹس ہیں نائیکون کا کیمرہ ہو گیا ہے یا ووچز ہو گئے ہیں سوپر سپیشلائز ہیں کوئی ایسا پرڈکٹ ملتا ہے آپ کو دنیا کی شیلپ پہ اور کپڑے بھی لینے جاؤ گے گارمنٹ تو وہاں بھی سب بانگلہ دیش کے کپڑے ملتے ہیں انڈیا کے تو کپڑے بھی نہیں ملتے ہیں تو دنیا کی شیلپ پہ کیا کوئی سوفٹ ویر اویلیبل ہے کوئی جسے کیا کہتے ہیں کی ماسٹر پیس سوفٹ ویر جسے آپریٹنگ سسٹم کہا جاتا ہے کوئی گوگل ہے کوئی فیس بک ہے کوئی واتس اپ ہے کوئی انڈیا کے اور سے ایسا کوئی ماسٹر سوفٹ ویر ہے کوئی ایپ ہے کیا کوئی سیمی کنڈکٹر چپس ہیں کوئی ٹیبل پہ کچھ دینے لیک ہے کیا ہمارے جو اس جیسے کہا جاسے کہ یہ انڈین پروڈکٹ ہے اور یہ پوری دنیا لیپ اپ کرتی ہے خریبتی ہے کچھ نہیں ہے تو پھر جب کچھ ہے ہی نہیں تو پھر خوشیاں کہاں سے آئیں گے بھوکھے پیٹ خوشی نہیں آتی ہے سوشل انڈیکیٹر میں پچھڑے رہ کے خوشی نہیں آتی ہے سٹنٹنگ ویسٹنگ ہو کے خوشی نہیں آتی ہے پاسپورٹ کی لائن میں کھڑا ہو کے ویزا لینا ہو تو خوشی نہیں آتی ہے کیا کریں گے صاحب یہی ہماری اصیت ہے یہی حقیقت ہے اور پر کیپٹا انکم تو دو ہزار ڈالر سے بھی نیچے ہم کیا مقابلہ کریں گے ساٹھ ہزار سترہ ڈالر وارے لوگوں سے کوئی میچ ہے کیا میچ کے لیے بھی کہتے ہیں نا کہ پھر وہی ایک مینجمنٹ کی کہاوت ہے اورنجز کینٹ بھی کمپیرڈ ویڈ ایپلز تو یہ صحیح بات ہے یہی حالات ہیں ہمارے یہی سچ ہے اب اس کے بعد آپ جو مرجی گنگان کرو آپ جو مرجی گانے گاتے رو ہزار بھانڈ اکٹھے کر لو بیٹھ کے اور گانے بنائیں گے کہ بھارت یہ ہے بھارت کے پاس یہ ہے بھارت کے پاس ہو تو جی یہ تھی ویڈیو اور آپ نے دیکھا کہ انڈیا کی حالت اب کیا ہو چکی ہے میڈیا کے اندر کیا بتایا جاتا ہے اور آج انیلسٹ کیا بتا رہے ہیں انڈیا کے اندر خوشی کی کوئی بھی چیز نہیں ہے اسی کروڑ سے زیادہ لوگ دو ٹائم کی روٹی نہیں کھا سکتے اور میڈیا کے اوپر یہ بتایا جاتا ہے مہان ہے انڈیا مودی جی نے انڈیا کو مہان بنا دیا امریکہ ہمارے تلووں میں آکے گر گیا ہم سعود ایشیا کے ٹائگر مان گئے اور کیا کیا کچھ گودی میڈیا پر دکھایا جاتا ہے آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو جو ویڈیوز ملتی ہیں جس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ انڈیا تو بہت بڑی چڑیا کا نام ہے اور انڈیا تو بہت بڑا بہت اوپر جا چکا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ کتنی چیزوں میں بنگلہ دیش سے بھی پیچھے ہے بنگلہ دیش سے کتنا پیچھے ہے انڈیا اگر انکم کی بات کریں اگر محشت کی بات کریں تو بنگلہ دیش کے محشت پھر بھی مضبوطی کی طرف بڑھ رہی ہے انڈیا کی ڈان چاہ رہی ہے آج اگر بنگلہ دیش کی بات کریں تو دنیا میں گارمنٹس کا ایک نام ہے ایک برینڈ ہے بنگلہ دیش کا جو پوری دنیا سے آپ کو ملے گا جس پر لکھا ہوگا میڈ ان بنگلہ دیش آج انڈیا کی پرڈیکٹ کون سی ایسی ہے جو دنیا میں آپ کی بہت زیادہ پسند کی جاتی ہو تو آج آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بنگلہ دیش کتنی حد تک بہتر ہے جو امیت شاہ کھڑے ہو کے یہ چیز کہتے ہیں کہ بھوکے ننگے لوگ بنگلہ دیش سے انڈیا آ جاتے ہیں اور ہم سے دو ٹیم کی روٹی کھانے کے لیے تو آپ انڈیا کی اندر تو پوری کر لیں انڈیا کی اندر اسی کروڑ سے زیادہ لوگ بھوکی زندگی گزار رہے ہیں ان کو تو کھانا مہویاں کر لیں وہاں پہ خوشی کا ریٹ کیا ہے انگر انڈیکس کا ریٹ کیا ہے آپ دیکھ لیں بنگلہ دیش تو یہاں سے کسو دور ہے آپ سے بہتر ہے کافی آتک بہتر ہے تو آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انڈیا اس ٹیم پر کہاں کھڑا ہے اور بنگلہ دیش کہاں کھڑا ہے تو آج کے بنگلہ دیشی کو میں نہیں سمجھتا کہ ضرورت ہے کہ وہ بنگلہ دیش کو چھوڑ کے انڈیا کی طرف جائے یا موف کرے انڈیا کی طرف جہاں پہ روزگار نہیں ہے جہاں پہ بھوکے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے جہاں پہ خوشی لوگوں کو نہیں ملتی اور کچھ ہی علاقے تو انڈیا کے ایسے ہیں جس کی حالت سومالیا سے بہتر ہے جس طرح سے بہار ہے بہار کی حالت آپ دیکھ لیں تو کتنی بڑی ہے آپ اس چیز سے سمجھ سکتے ہیں اگر پاکستان کی بات کریں تو خوشی میں اور بنگلہ دیش کی بات کریں تو خوشی لوگوں رہنے والے لوگوں میں پھر بھی انڈیا سے بہت بہتر ہے کوئی چاہے گا وہاں جائے جہاں پہ خوشی نام کی چیزی نہ ہو جہاں پہ کھانے کے لیے کچھ نہ ہو جہاں پہ رہنے کے لیے کچھ نہ ملے تو کوئی پاگل ہی ہوگا وہ وہاں پہ ہجرت کرے یا وہاں پہ جائے گا ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں لوگ رہتے ہیں خوشحال جگہاں پہ آج بنگلہ دیش بہت ہاتھ تک بہت ہاتھ تک خوشحال ہو چکا ہے اور وہاں پہ روزگار کی کم ہی نہیں ہے وہاں پہ لوگوں کو غمگین رہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ لوگ بہت زیادہ خوش رہتے ہیں اور میں نے محسوس کی ہے بنگلہ دیش کے اندر جتنے لوگ خوش رہتے ہیں میں نہیں سمجھتا سعود ایشیا کے اندر انڈیا یا پاکستان یا افغانستان یا ایران یا میانمار یا ایسے ممالک میں نیپال بھٹان میں لوگ اتنے زیادہ خوش ہوں گے جتنے کہ بنگلہ دیش میں ہیں بنگلہ دیش آج بھی ہم سے بہتر ہے اور آنے والے ٹائم میں مزید بہتر ہوتا جا رہا ہے تو یہی حقیقت ہے اس کو ماننا پڑے گا اور انڈیا جو نہیں مانتا یہ چیز یہ ویڈیو ان کے لیے ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا رہے رکھتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں ضرور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے گا بہت شکریہ